ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹفیکشن بیل کو ضرور دبائیں چوتے دن کا پورا حال دوسرے بھارت بنام نیزیلینڈ کے اس طوفانی مقابلے میں چوتے دن ملے بازی کرنے والی ہے نیزیلینڈ کی ٹیم اور چار سو رن کا پیچھا کرنے والی ہے دوسرے دوسرے ٹیس مقابلے کو جیتنے کے لیے چار سو رن چاہیے نیزیلینڈ کو ایسے میں اگر شروعاتی تین دنوں کی بات کریں تو پہلے انگ میں تین سو پچیس رن لگائے بھارتی ٹیم نے اور پہلے انگ میں نیزیلینڈ مادر بانسٹر رن پر آل نیزیلینڈ کے تیسرے دن کے انت میں ان سماف تو چکا تھا تیسرا اب چونتے دن نیکولاس ملے بازی کر رہے تھے جو کی نیزیلینڈ کے مدی اکرم کی ملے باز ہیں اور ان کے ساتھ دو فانی ملے بازی کر رہے تھے راچین روینڈر اب اگر چونتے دن کی بات کریں تو دوسرے دن بچ پر کافی بڑا بدلہ آنے والا ہے اس کے ایک قارن گیند کافی زیادہ گھماوٹی ہونے والی ہے اور بھارتی ٹیم کے کپتان ویراد گولی سب سے زیادہ سپینر گیند بازی کرنے کے لئے اور دوسرے سب ہی کو بتاتے پہلی ویگٹ جا سکتی ہے نیکولز کی جو کی سپین گیند بازی ہوئی رہے تھے ایسے میں اکجر پٹل اپنی دو فانی گیند بازی کرنے آئیں گے نیزیلینڈ کے خلاف وہ چونتے دن اور ہو سکتا ہے کہ اشوین بھی اپنے پانچ ویگٹ کا کھاتا پورا کریں دوسرے بلے باز نیزیلینڈ کے پاس اب بچے نہیں ہیں بڑے بڑے بلے باز آؤٹ ہو چکے ہیں اور کریس پر صرف ایک ہی بلے باز ہے ہ دوسرے بلے بازی کافی زیادہ خطرناک ہے سیکنڈ ڈینگ میں تو امیت کی جا سکتی ہے کہ پانچ سے چھ ویگٹ آشوین ہی لیں گے ایسے میں دوسرے سب ہی کو بتاتے بھاردی ٹیم لگ بھاگ چوتھے دن پوری طرف سے آل آؤٹ کر دے گی نیزیلینڈ کی ٹیم کو ایسے میں نیزیلینڈ کے پاس اب کوئی بڑے بلے باز نہیں ہے کھیلنے کے لئے اور بھاردی ٹیم کے پاس گیند بازی میں حق سے زیادہ خطرناک گیند باز ہے جن کے پاس صرف بھی چندران اشوین ہے اور ان کے ساتھ آگزار پٹیل ہے جو توفانی کے اندبازی کریں گے نیزیلینڈ کے قلاب اور نیزیلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ہرائیں گے ایسے میں کپتان ویرات کولی نے کپتانی کافی شاہندار کی ان کے کھلاڑی نے کافی بہتر انپردیشن کیا دوسرہ آپ ویرات کولی کی اس کپتانی کو دس نسی کتنے نمبر دیں گے اس کا جوپ ہم ایکانومی کبار ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور یہ وڈیو سنگیو تک دل سے ایسے میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن بھی سماپ دو چکا ہے اور تیسرا دن بھی کافی زیادہ شاہندار رہا لیکن چوروادی دو دنوں کی بات کرتے تو پہلی نگ میں فاردی ٹیم نے تین سو پچیس رن لگایا تھے پہلے بلے بازی اور نیزیلینڈ کی ٹیم مادر باسٹ رن پال آل آؤٹ ہو گئی تھی اپنی پہلی نگ میں اور فاردی ٹیم دو سو بیہس سے رن سے آگے چھڑ رہی تھی ایسے میں دوسرے دن کے کھیل کو پورا بھاردی ٹیم اپنی دوسری نگ میں بلے بازی کرنے آئی تھی تب بھی بھاردی ٹیم نے ان ستر رن لگا دی تھی بنا کوئی ویکٹ کھوئے اور تیسرے دن کی صبح واپس سے بھاردی ٹیم اپنے بلے بازی کو کنٹینیو کرنے آئی دو سو میاں کا گروال پر چیتر شرک پوچھا رہا آئے تھے میدان پر بھاردی ٹیم کی سلامی چوڑی کے لیے ایسے میں دن کے اگر شروعات کی بات کریں تیسرے دن کی تو شروعات میں ہی LPW آؤٹ دیا گیا می έχ gak gravال کو اس گیند پر ایسی میں دوسار صاحب کو بتاتے ہیں میڑ گروال 33 ran پر livreou لینے کا فیصلہ کیا کیوکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ گیند ناوڈ آؤٹ ہے ایسے میں دوسار صاحب کو بتاتے ہیں جہاں میان گروال نے review لیا تو امپیر نے اس سے ناوڈ ڈاؤوٹ دیا گیا کیونکہ سیدھا سپائیک نظر آ 그러�ے ci بلے songs disney جیوان دان ملنے کے بعد میانگ اگروال نے میدان پر توفانی پلنے پاس ہی کی اور ایک اور بہترین دریغہ سے توفانی اردشہ تک ٹوکا جیہاں دوستو ایک اور بات توفانی فیفٹی پوری کی میانگ اگروال نے لیکن ایک اور بار سنچری مارنے کی چاہ میں بڑے شورٹس کھی رہے تھے ملنے کی چکر میں میانگ اگروال آگے گئے تھے اور نیچے گڑے فیلڈر نے ان کی بڑی کیچ پگڑی ایسے میں میانگ اگروال کو اس مقابلے میں جانا پڑا پاس ہٹ رن بناکس پہ ٹیل کی اس گین پر انہوں نے ویلیانگ کو اپنی کیچ دے کر پاس ہٹ رن پر وکیٹ گوائی تو ان کے بعد چیتش اور پجارہ تو دوسرے سلامی بلے باز بلے باز ہی کرے تھے ان کو بھی 47 رن پر امپیار نے آؤٹ دیا لیکن انہوں نے بھی ریویو لینے کا فیصلہ کیا اور گیند وکٹوں سے میسنگ ہو رہی تھی لیکن دوسرے اجاز پٹیل نے اس کے اگلے ہی اور میں آگر واپس سے چیتش اور پجارہ کو آؤٹ کیا جیہاں دوسرے اس گیند پر چیتش اور پجارہ پڑے نئی پائے اس گیند کو اور بلے کا کنارہ لے کر پیچھے گڑے روز ٹیلر کو کیچ گئی ایسے میں دوسرے آپ جیسے کی ریویو میں دیکھ سکتے ہیں کیسا کیچ پکڑا ہے روز ٹیلر نے اور یہاں پر چیتش اور پجارہ کی سیندالی سے رن پر وکٹ گئی اجاز پٹیل کی اس گیند پر ٹیلر کو پناہ کیج دے کر آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد نمبر تین پر آئید شبمنگل ہاتھ کی انجری کی جلدے ہوں نے نمبر تین پر بھیجا گیا تھا اور نمبر چار پر آئید بارڈی ٹیم کے کپتان ویرات کو لی دوسرے ان دونے کی بیچ میں ایک اچھی ساجداری ہوئی جہاں شبمنگل نے آدھ ہی اٹیکنگ شورٹس کھیلے دوسرے شبمنگل کا سوپ آف کافی زیادہ طوفان ہی ہوتا جا رہا ہے ٹیسٹر مقابلے میں اس مقابلے میں انہوں نے آگر کچھ اترنگی شورٹس لگایا جیسے کہ آپ سکرین سپوس دیکھ سکتے ہیں تو وہ اتنوں سے کتنا باہر آ چکے ہیں شبمنگل اپنی اس پاری کو بڑی پاری میں تبدیل نہیں کر پائے دوسرے آپ سب ہی کو بتا دے اس گیند پر شبمنگل بڑا شورٹ لگانے کی چکر میں سامنے کھڑے لیتھم کو اپنی کیائزے بیٹھے اور مہدر تین رن سے چھوک گیا اپنے عدد شدک تھے اس مقابلے میں سہتالیس رن مناغہ راچین رویندر کی گین پر لیتھم کو اپنا کیائزے کر آؤٹ ہو گیا شبمنگل تو ان کے بعد شورٹس آئیر آئے تھے میدان پر بلے پاس ہی کرنے کے لیے دوسرے انہوں نے کچھ بڑے شورٹس کھیلے لگن یہ زیادہ دیر پچ پر ٹک نہیں پائے ایجاز پٹیل کی اس گیند کو پڑھ نہیں پاس شیہس آئیر ایسے میں یہ ڈیسیجن تھاڑ ایمپیر کے پاس گیا دوسرے کی نیزلینڈ نے اپیل کی تھی ایسے میں ایمپیر نے دیکھا کہ کریس سے پیر دور ہے شیہس آئیر کا اور شیہس آئیر کو چودہ رن پر آؤٹ ہونا پڑا ایجاز کی گین پر ایسے میں آئیر کی آؤٹ ہونا کے بعد پڑا چٹکا لگا پھارٹی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے روپ میں جو 36 رن پر گی رہے تھے راچین رویندر کی اس گین پر انسائیڈ ایج لے کر گین گئی سیدھا وکٹوں پر اور ویرات کولی بولڈ ہو گئے راچین رویندر کی گین پر دوسرے سے مقابلے میں کپتان کولی 36 رن منا کر راچین رویندر کی گین پر بولڈ ہو کر رہے گئے تو ان کے بعد جہانتی یادہ میدان پر بلے بازی کرنے آئے تھے ان کے ساتھ آئے تھے اکزر پٹیل لین جہانتی یادہ بھی بڑے شارٹس نہیں کھیل پائے اور اس مقابلے میں 13 رن بنا کر راچین رویندر کی گین پر بلنڈر کو اپنا کیس دے کر آؤٹ ہو گئے ایسے میں ان کے بعد اکزر پٹیل نے کچھ شاند اور شارٹس کھیلے ایک اور بار انہوں نے تابر توڑ پاری کھیلے صرف یہ ہی نہیں اکزر پٹیل نے مادر 25 گینوں میں 40 سے زیادہ رن بنا دی ٹیسٹ کرکٹ کو انہوں نے تی ٹوینٹی سے بھی زیادہ خطرنا کھیلا ایسے میں دوسروں صرف یہ بتاتے ہیں اندھ میں بھارتی ٹیم نے جیسے ہی اس مقابلے میں دن کا آخری ٹائم ہو رہا تھا تو اپنی اننگ کو ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا تی ٹیم کے ساتھ وکٹ گیر چکے تھے اور پویلین میں اسے ویرات کولی نے اشارہ کیا کہ ہم اننگ کو ڈیکلیئر کریں گے اور بھارتی ٹیم نے اننگ کو ڈیکلیئر کیا 276 رن پر جیہاں دوستو 276 رن پر بھارتی ٹیم نے ڈیکلیئر کیا اور نیوزیلینڈ کو اس مقابلہ جیتنے کے لیے 540 رن لگانے تھے جیہاں دوستو نیوزیلینڈ کو یہ مقابلہ آپ جیتنے کے لیے 540 رن لگانے تھے ایسے میں دوسروں صاحب یہ کو بتاتے ہیں دن کے آخر میں نیوزیلینڈ پیٹ سے پلے پاس ہی کرنے آئے اور اتنا ٹارگٹ پورا کرنے آئی لیکن دن کے شروعات میں ایک اور بار روی چندران نے اشوین نے اپنی توفانی گیند بازی کا چلوہ دکھایا اور ان کے پہلے شکار بنے ٹوم لیتم وکٹوں کے سامنے گھڑے تھے اشوین نے گھومتی بھی گیندالی اور LBW کی اپیل کی ایسے میں ٹوم لیتم نے یہ ریویو لیا لیکن امپار نے اسے آؤٹ دیا ریویو لینے کے بعد بھی اور ٹوم لیتم ماتر چیرن میں آگر اشوین کے ہاتھوں آؤٹ ہوئیٹ اور نیوزیلینڈ نے ریویو بھی گوایا ایسے میں دو سافت سابی کو بتا دیں گے بات بڑی وکٹ ملی دوسرے سلامی پلے پاس ویل یانگ کی دو سافت سابی کو بتا دیں اس مقابلے میں ویل یانگ بھی اس گیند کو پڑے نہیں پائے اور بازو کھڑے سوریا کمار یادف کو اپنی کیچ دے پٹے اس طریقے سے ایسے میں دو سافت سابی کو بتا دیں اس گیند پر بھی ریوی لیا ویل یانگ نے اور ایمبار نے اسی بھی آؤٹ دیا اور ویل یانگ ماتر 20 رن بنا کر آؤٹ ہوگے اشوین کی گیند پر سوریا کمار یادف کو اپنا کیچ دے کر ایسے میں کے پاس ٹار روز ٹیلر آئے تھے بلے بازی کرنے کے لئے لیکن وہ بھی بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں اشوین کی اس گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں نیچے گڑے فیلڈر کو پنی کیچ دے بیٹے اور اشوین نے ایک اور بڑی ویکڈ نکالی روز ٹیلر کے روپ میں جو ماتر چھے رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے ایسے میں کے بعد ڈیرل میچل جو بلے بازی کرنے آئے تھے تیسرے نمبر پر انہوں نے ایک چھوڑ سے اچھی بلے بازی کی دوسرہ افسابی کو بتاتے اس مقابلے میں انہوں نے طوفانی اردشہ تک ٹوکا لیکن وہ بھی اپنے اردشہ تک کو شتک میں نہیں بدل پائے دوسرہ افسابی کو بتاتے جب سانٹ رن پر کھیر رہے تھے ڈیرل میچل تو اکشر پٹیل کی اس گیند پر نیچے آ رہے جہند یادف کو اپنی کیچ دے بیٹے اور اپنی بڑی پاری کو گوا بیٹے دوسرہ اس مقابلے میں جہند یادف نے کیچ پکڑی اور ڈیرل میچل کو سانٹ رن پر واپس پویلین کا راستہ دکھایا تو ابھی دن کو ختم ہونے کے لیے لگ باپ پندرہ اوار باقی تھے اور بھارتی ٹیم توفانی گیند بازی کر رہی تھی اور تین بڑے ویگٹ نکال چکی تھی تو اس کے بعد ایک اور ویگٹ نکالی بلنٹن کے روپ میں بھارتی ٹیم نے دوسرہ ان کو رن آؤٹ کیا شریکر بھارت نے وردیمان ساہا کیا تو اس طریقے سے باہر جاتی بھی گیند کو ٹچ کر کر رن لینے کے لیے دور رہتے بلنٹن لیکن آنے کے وقت ان کو رن آؤٹ کر دیا ایسے میں بلنٹن آؤٹ ہو گئے ایسے میں دوسرہ سابقی کو بتاتا ہے یہاں ہی روس ٹیلر، ڈیرل میچل، لیتھم و ویلی آنگ آؤٹ جو گئے تھے اور پانچ بڑے ویگٹ چلے گئے تھے نیوزیلینڈ کے ہنری نکال ساہی بلے بازی کرنے کے لیے دن کے اندھ میں اور انہوں نے بھارتی ٹیم کے قلاب اچھی پاری کے لیے فلحالی ایک ریس پر چھتیس رن نا باگ ہیں ایسے میں ان کے آس ساتھ دے رہے ہیں اور دونوں نے مل کر تیسرے دن کے کھیل کو سماپ کر دیا ہے اور نیوزیلینڈ کا سکور ہو گیا ایسے مقابلے میں ایک سو چالیس رن پر پانچ ویگٹ اور تیسرا دن سماپ تو چکا ہے ایسے میں ابھی بھی نیوزیلینڈ کو چار سو رن چاہیے جیتے نی کے لیے چونتے دن تو میں چونتے دن بھارتی ٹیم کے اندبازی کرنے آئے گی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اس مقابلے کو جیتے نی کے لیے ابھی بھی چار سو رن لگانے ہے اور نیوزیلینڈ کے پاس صرف پانچ ویگٹ باقی ہے ایسے میں چونتہ دل کا کھیل پوری درگل سے پھارتی ٹیم کے نام رہے گا جہاں وہ پانچ ویگٹ ضرور نکالیں گے نیوزیلینڈ کی دوستو آپ کو مقابلہ کیسے لگاڑ گوڑنگ دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں وین کھڑے کے میدان پر توانی درگل سے چر رہا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دوستو جہاں دوسرے ٹیسٹ مقابلے ہیں بھارتی ٹیم کافی زیادہ آگے نکل چکے ہیں نیوزیلینڈ کے قلاب آئیے آپ کو دوسرے دن کی پوری ہائی لائٹ بتاتے ہیں بھارت اور نیوزیلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی دوستو پہلے دن بلے بازی کرنے ہیں ایٹی بھارتی ٹیم اور بھارتی ٹیم کا سکور ہو گیا تھا دوستو کس رن پر چار ویگٹ جہاں میدان پر میانک اگر والے دوسرے دن کی صبح پہلا جھڑکا لگا پھارتی ٹیم کو ویگٹ گوابے دوسرے ہینڈ سے اچھی بلے بازی کر رہے تھے دوسرے ہینڈ سے اچھی بلے بازی کر رہے تھے دوسرے مقابلے میں انہوں نے ون ففٹی پوری کی جہاں دوسرے مقابلے میں ایک سو پچاس رنوں کی دوبانی پاری کے لیے میاں کا کروال لے لیکن وہ اس پاری کو اور بڑی نہیں کر پائے اور اس گیند پر پیچھے بولڈ ہو کر رہے گا میاں کا کروال ایسے میں دوسرے ہی کو بتا دیں میاں کا کروال ایک سو پچاس رن منا کر ایجاز پٹیل کی اس گیند پر آؤٹ ہو گیا تو ان کے بعد میدان پر آئے اکثر پٹیل اور انہوں نے بھی اس مقابلے میں بہترین اردشہ تکڑھ گا جہاں دوسرے انہوں نے میاں کا کروال کے ساتھ ایک ساجدہ رنی بھائی تھی اور اپنی ففٹی بھی پوری کی تھی لیکن اس گیند کو ایجاز پٹیل کی پڑے نہیں پائے اور اس گیند پر الپی ڈیولی آؤٹ ہو گیا میاں کا کروال کے بعد اکثر پٹیل دوسرہ آپ سب ہی کو بتاتے ہیں جہانت یادہ ہوئے تھے میدان پرپلے بازی کرنے کے لیے لے گی وہ بھی اس گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں نیچے گڑے راچن رویندر کی گیند پر آؤٹ گٹ تھی سیراچ کی جو ایجاز پٹیل نے ایک اور توفان گیند رکھی اور سیراچ بھی اس گیند پر آؤٹ ہو گیا ایجاز پٹیل کی اور اس مقابلے میں نیوزی لینڈ کے سپینر گیند باز ایجاز پٹیل نے دس وی گٹ نکالے فارتی ٹیم کے وہ بھی آکے لے اور انتراشرے گریڈ میں اتحاس رج دیا وہ ایسے تیسرے گیند باز بنے جنہوں نے ایک ہی ٹیسٹ ایننگ میں دس وی گٹ لیا ہے دوسرے فارتی ٹیم کے اگر ہم سکور کارٹ کی بات کریں تو فارتی ٹیم نے تین سو پچیس رن لگائے اپنی پہلی ایننگ میں اور فارتی ٹیم آؤٹ ہو گئی ایسے میں اب اپنی پہلی ایننگ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بلے باز دی کرنے اترین دوسرے دن دوسرے سب سب ہی کو بتا دیں نیوزی لینڈ کی طرف سے توفانی سلامی بلے باز ٹوم لیتم بلے باز دی کرنے آئے اور ان کے ساتھ دوسرے سلامی بلے باز آئے تھے ویلی ینگ دوسرے سب سب ہی کو بتا دیکھنا پر توڑ شروعات کی میت کر رہے تھے نیوزی لینڈ سے لیکن ایسا ہوا نہیں سیراج نے آتے ہی ویلی ینگ کا سب سے بڑا جھٹکا دیا نیوزی لینڈ کو دوسرے اس گیند پر پیچھے گڑے ویراد کولی کو کیچ دے بیٹھے ویلی ینگ اور اپنی ویکٹ کا با بیٹھے دوسرے اس مقابلے میں چار رن منا کر ویلی ینگ آؤٹ ہوگے سیراج کی گیند پر کولی کو اپنا کیچ دے گا تو ان کے بعد دوسرا با جھٹکا دیا سیراج نے ٹوم لیتم کی روپ میں اس شروعات گیند پر ٹوم لیتم نے بڑا شروعات کھیلنے کی چکر میں پیچھے گڑے فیلڈر کوپنی کیچ دے بیٹھے اور اس مقابلے میں ٹوم لیتم کی ویکٹ پارٹی ٹیم کو کافی جلدی ملی دوسرے ٹوم لیتم کی ویکٹ مادر دس رنگ پر ملی پارٹی ٹیم کو جو کافی ایک بہترین بات دی ایسے میں دو سال سبی کو بتاتے ہیں ان کے بعد روز ٹیلر آئے تھے پلے بازی کرنے کے لیے ان کے ویکٹ بھی محمد سیراج نے توپانی درگہ سے نکالی دوسرے پوری درگہ سے روز ٹیلر کو پولڈ کر کر رکھ دیا سیراج نے جیسے کہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں سیراج کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے روز ٹیلر اور پوری درگہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے اور اس مقابلے میں روز ٹیلر مادر ایک رن بنا کر سیراج کی گیند پر پوری درگہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے ایسے میں ان کے بعد مہیدان پر نمبر تین پر آئیتے ڈیرل میچل پر لے بازی کرنے کے لیے لیکن وہ بھی اس مقابلے میں بڑی پاری نہیں کھیل پائے دو سال سبی کو بتاتے ہیں اکثر کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے ڈیرل میچل اور ڈیرل میچل اور ڈیرل بی ڈیو آؤٹ ہوگئے اس مقابلے میں آٹ رن بنا کر بارہ کی ہندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایسے میں ان کے بعد ہنٹرین نی کالس آئیتے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن وہ بھی آشوین کی اس گیند پر پوری درگہ سے بولڈ ہوگئے جیسے کہ آپ سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں دو سال ہنٹرین نی کالس اس مقابلے میں ماندر سانت رن بنا کر آؤٹ ہوگئے تو ان کے بعد ایک اور بڑی بگیٹ ملی نیوزیلینڈ کی ٹوم بلنٹن کی روپ میں لیکن اس سے پہلے راشن رویندر کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی چار رن بنا کر آؤٹ ہوگئے جو پچھلے مقابلے میں کٹا بنے دی پارٹ کے ٹیم کی جیت کے ایسے میں دو سال سب ہی کو بتا دیں ان کے بعد تو مانو ویٹوں کا بہت ہنگ جاری رہا دو سو ان کے یوہ بلنٹن بھی ماندر آنٹ رن بنا کر آشوین کی اس گین پر پوچھا رہا ہوں اپنی کیجزے بیٹے ایسے میں دو سال سب ہی کو بتا دیں ان کے بعد ایک اور سعودی کی وگٹ ملی سعودی سے مقابلے ماندر شونیر رن بنا کر آشوین کی گیند پر دو سو آؤٹ ہو بیٹے تو آخری وگٹ جیمی سن کی تھی دو سو آپ سب ہی کو بتا دیں اس سے مقابلے میں سومر ویل جوکنگ کے گیت پاس ہیں وہ بھی ماندر شونیر رن منا کر آؤٹ ہو گئے تاش کے پتوں کی طرح بھی کرنے نگلی نیوزیلینڈ کی ٹیم اور آخری میں جیمی سن جو ٹکے ہوئے تھے وہ بھی ساترہ رن منا کر اگزر کی گین پر آؤٹ ہو گئے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم ماندر 65 رن پر آؤٹ ہو گئی دوستو ماندر 65 رن پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پارٹی ٹیم نے آؤٹ کیا جائیں گے پاسا شوین نے چار اکشر نے دو اور سیراج نے تین وگٹ لئے ایسے میں ابھی بھی تیرہ ور سے زیادہ کا کھیل باقی تھا اور پارٹی ٹیم بلے بازی کرنے ادھر دوسرے دن کے کھیل کو کٹنیو کرنے کے لئے ٹیم 263 رن آگی تھی نیوزیلینڈ کے مطلب ابھی بھی 260 رن کی لیڈ ہے بھارٹی ٹیم کے پاس اخری بلے بازی کرنے دوسرا دن کمپلیٹ کرنے کے لئے ایک اور بار نئے سلامی جوڑی آئی میانکا گروال اور چیتے شر پجارہ کی کیونکہ انجری کی وجہ سے شمان گل سلامی بلے بازی کرنے نہیں آئے دوستو آپ صاحبی کو بتا دیں آتے ہی ایک اور بار بھارٹی ٹیم کی بلے بازوں اپنی توفانی بلے بازی کا دم دکھایا 200 دن کو ایکسٹینڈ کر کر 21 اوور کھلایا آخری دن سامابت ہونے کے لئے دوسرا دن بھارٹی ٹیم نے انت تک بلے بازی کی بنا کوئی وگٹ ہوئے اور اس مقابلے میں میانکا گروال 38 رن منا کر نا باگ گئے اور چیتے شر پجارہ 29 رن منا کر نا باگ گئے اور بھارٹی ٹیم کا سکور ہو گیا 97 رن شونی وگٹ کے لقصان پر اور بھارٹی ٹیم نیوزیلینڈ سے ابھی بھی 332 رن آگے چل رہی ہے اور اب تیسرے دن کی صبح بھی بھارٹی ٹیم اپنی توفانی بلے بازی کرنے آئے گی اور ایک بار جیسا لکش دے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دوسرا امید کرتے ہیں بھارٹی ٹیم یہ مقابلہ تیسرے دن ہی جیت جائے جی ہوں دوسرا بھارت بنام نیوزیلینڈ کا تیسرے دن سماپت ہو سکتا ہے بھارٹی ٹیم کا پردشن کافی زیادہ بہدرین رہا جہاں پر لے بازی سے بھارٹی ٹیم نے بہدرین رن بنائے اور نیوزیلینڈ کو صرف بازر رن پر آل آؤٹ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کے لئے بھارٹی ٹیم یہ مقابلہ تیسرے دن ہی جیت سکتی ہے دوستو آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگا ہم ایک آنے